مرحبا رحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سٹوڈنٹ امیدے کا سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج مارا پی پی ایس سی ٹیسٹ پرپریشن کے والے سے پندرہ لیکچر ہے پندرہ لیکچر کا پارٹ ون ہے کل اس کا پارٹ ٹو آئے گا اور پندرہ لیکچر ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر پانچ لیکچر کے بعد ہمارا گرینڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سارا کلیر کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہم نے ریوائز بھی کرتا ہے اپنا سارا چلے بس ٹھیک ہے تو آج لیکچر نمبر فیفٹین پارٹ ون اس میں میتھمیٹکس کا میں نے آج ایک پورشن شامل کیا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو لاف انہیریٹنس ہے نا وراست کا قانون اس وراست کے قانون کو تین جگہ پہ وہ ٹچ کرتا ہے میتھمیٹکس میں بھی ٹچ کر لیتا ہے اگزامینر اس کو اسلامیات کے پورشن میں بھی لے آتے ہیں اسلامی وراستے قانون اور اس کو جنرل نالج میں بھی لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین سبجیکٹس کو کور کرتا ہے تو کسی نہ کسی وائے سے اس کو وہ ٹچ کر جاتا ہے اس لیے آپ نے اس کو غور سے سمجھ لینا ہے لاف انہیریٹنس کا ہم دو پارٹ کریں گے ایک پارٹ آجائے اور ایک کل ہوگا کل آپ کا لاف انہیریٹنس کا مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے انگلیش اب ہم نہیں کریں گے انگلیش کے جو آپ کے جو پرپوزیشن نریشن اور ایکٹیوائے سپیسی وائز ڈریکٹ انڈریکٹ آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم انگلیش سولویں لیکچے سے سٹارٹ کریں گے اس گرینڈ ٹیسٹ تک انگلیش کو پاس پر رکھیں گے ٹھیک ہے انگلیش کا کافی کام ہو گیا ہے تو انگلیش جو انا نیکسٹ جو انا سنٹنس سٹرکچرینگ وہ سولویں لیکچے سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا جی آج ہم کریں گے ماتھمیٹک جنرل نالج اسلامیات جیوگرافی اور کرنٹ فیر ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں جی آج ماتھمیٹک سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ پہلے دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ میرا نمبر ہے 03003904825 اس نمبر پر وٹس اپ کریں اپنا نام اپنی کوالیفکیشن اور اپنا ڈسٹرکٹ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے وٹس اپ گروپ میں آڈ کر لیں گے وٹس اپ گروپ مارے میل اور فی میل کے لئے ہوتے ہیں میل فی میل جو ہے نا وہ ہم اکٹھے نہیں ہونے دیتے میل میں فی میل نہیں آڈ ہو سکتی فی میل گروپ میں میل آڈ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ان گروپ میں مارے ٹیسٹ پرپریشن چلتی ہے ٹیسٹ سیریز ہوتی ہیں اسائنمنٹس ہوتی ہیں پی دی ایف نوٹس ہوتے ہیں ایچ اینڈ ایوریسنگ ایک سسٹیمیٹک وی میں ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا جی تو چلتے ہیں جی آج کے لیکچر کی طرف تو آج کے لیکچر کے لئے آپ کو وائٹ بورٹ پہ جانا پڑے گا ٹھیک ہے جی ہم وائٹ بورٹ پہ آ چکے ہیں تو جناب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ حضرات ایک ضروری اعلان سمات فرمائیں ایک شخص فوت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے رضاِ الٰہی سے وفات پا گیا اوہو یہ میں کدھر چلے گا بھئی ہاں ہاں آپ کدھر جا رہے ہیں موبائل بندے آرکے باہر نکل رہے ہیں کہ مجید سے فوتکی کا لان ہو رہا ہے نہیں نہیں بھئی آپ کے لیکچر سے ہی یہ آواز آئی ہے سر سفیان نے ہی یہ اعلان کیا ہے کیوں جی وراست جو ہے نا فوتکی سے سٹارٹ ہوتی ہے وراست کیا ہوتی ہے فوتکی سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ ایک بندہ فوت ہو گیا اس کو اپنے گوٹس ہمیں لینا تھوڑا تھا ٹھیک ہے ایک بندہ فوت ہو گیا آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر سوگوار جو ہوں گے جو روئیں گے اس کے اوپر بین شہن بھی کریں گے پریشان ہوں گے دکھ جن کو ہوگا کس کو ہوگا سب سے پہلے کیا ہوگا پیرنٹس اگر ہوئے تو پیرنٹس اگر ہوئے حیات ہوئے تو اس کو سب سے زیادہ دکھ ہوگا مجھے کے پاس اور کون ہوگا سب لنگز کیا ہوگا سب لنگز بین بھائی اگر ہوئے تو ان کو دکھ ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا جی چائلڈز چلدرن ٹھیک ہے جی بچے اگر ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوگا وائف اگر ہوئی تو وائف یا ہزبین اگر فوت ہونے والا میل ہے تو وائف فوت ہونے والی فیمیل ہے تو ہزبین اگر ہوا تو یہ میں نے چاروں چیزوں کے ساتھ اگر ہوا کیوں لگایا ہے بھئی پیرنٹس ہو بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہوں یا بھی ہوں حیات ہوں اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو لمبی زید صحت والی ایمان والی زدگی دے سیبلنگ ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں ایکیلہ بھائی بھی ہو سکتا ہے ایکیلی بہن بھی ہو سکتی ہے چائلز ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں مرنے والا کوارہ بھی ہو سکتا بھائی ٹھیک ہے وائف ہزبنٹ کیا جی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے وائف ہزبنٹ پہلے بھی ہو تو وہ ہوا ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کی معاملات ہو سکتے ہیں یہ چار لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ پریشانی اتجار ہوتے ہیں یہ جو پیرنٹس والا ہے اس کو کاٹ دیں اس کو کاٹ دیں یہ رشتہ جو ہے نا یہ ایک سپیٹیول رشتہ ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ہے یہ جو باقی تین رشتے ہیں نا یہ کیوں زیادہ رہتے ہیں جی یہ اپنے اپنے ایسرس کے لیے روتے ہیں کڑوی بات ہے لیکن ساتھ چیئے ہی ہے ہم اسے نراز نہ ہونا یہ سارے کس کو روتے ہیں اپنے اپنے دکھوں کو روتے ہیں مرنے والے کو نہیں روتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہوا جی اس کو کیا معاملہ ہوگا یہی کہے گی ہائے میرا مجھے ہزبنٹ کہاں سے ملے گا مجھے کون سٹی لے کے جائے گا کون بزار لے کے جائے گا کون شاپنگ کرائے گا ایچ ایڈ ایوریتنگ یہ کہتے ہیں کہ میرے کالج کی خیز کون دے گا مجھے چاکلٹ کون لے گا ابو آپ چلے گے میرا مجھے میرے کھلونے کون لے کے آئے گا سیبل انہوں نے کہتے ہیں باہی چلا گیا میرا باہی چلا گیا میری بہن چلی گئی آپ مجھے پیار کون کرے گا مجھے ملنے کون آیا کرے گا اپنی ساری چیزیں یہ سارے ایسرس کو روتے ہیں اور یہ پیرنٹس والا معاملہ یہ سپیٹل ریلیشن ہے وہ خالص ہوتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ جو زیادہ روتے ہیں انہی کا پھر حصہ ہوتا ہے بعد میں جو بندربانٹ ہوتی ہے سوری بندربانٹ نہیں ہوگی اگر اسلام کی طریقے سے چلیں گے تو پھر بندربانٹ نہیں ہوگی اسلام نے ایک طریقہ کار وزا کیا ہوگا ہے وہ طریقہ کار کیا ہے آج ہیں جی میں بتاہ دیتا ہوں آج یہ سمپل سا فارمول ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ایک بندہ جو فوت ہوا ہے بندہ جو فوت ہوا ہے نا جی یہ اس کی تین طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے نمبر ایک اس کا وارث ہوگا وارث اس کے ہوں گے نمبر دو یہ بے وارث ہوگا نمبر تری یہ یہ درمیان میں لٹکا ہوگا درمیان میں وارث کا مطلب ہے بیٹا ہے اس کا اس کا بیٹا ہے بے وارث کا اس کی اولاد نہیں ہے خدا نخواست اللہ تعالیٰ سب کو نیک خوبصورت سے مندولات سے نوازے یہ کیا ہے بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں یہ تینوں ہو سکتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فیصلہ ہے نا بیٹے دے بیٹیاں دے یا سب کو اس کو بانجھ ہی کر دے ٹھیک ہے؟ تو یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں تینوں صورتوں میں جناب جو وراثت کی تقسیم ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تینوں صورتوں میں آج ہم پڑھیں گے یہ والی صورت جو بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک گیا ہے دنیا میں جو پجابی میں کہتے ہیں کھانڈا آکے گیا ہے کیا مطلب ہے؟ یہ بندہ جی اس کا اولاد مکمل ہے اولاد مکمل ہے کیا جی بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں ٹھیک ہے جی؟ اور بیوی بھی ہے بیوی بھی ہے بیوی بھی ہے بیوی یا تو فوت ہوگی ہے یا اس میں حیات ہے تو اولاد میں کیسے اس کی تقسیم ہوگی؟ اولاد جو انہیں اس میں بیٹے اور بیٹیاں جو بیٹا ہوتا ہے نا جو بیٹا ہوتا ہے بیٹا اور بیٹی اگر بیٹی کو ایک روپیا ملے تو بیٹے کو دو روپے ملیں گے بیٹے کی جو وراثت ہے بیٹی سے دو گنے اب اس میں تھوڑی سی لاجک سمجھیں اسلام کی یہ کیوں ہے بھئی بھئی بیٹی نے آدھی عمر باپ کی وراثت میں رہنا ہے آدھی عمر اس نے باپ کے گھر رہنا ہے آدھی عمر اس نے جا کے سسرال رہنا ہے آدھی اس کو وراثت یہاں سے ملے گی آدھی جا کے بیوی بن جائے گی تو یہاں سے بھی آپ راست کچھ لے گی اور اس کی بھی مکمل ہو جائے گی یہ جو بیٹا ہے نا بیٹے نے ساری عمر ادھر ہی رہنا ہے اس نے کسی کے گھر نہیں جانا اس کو ادھر سے کہیں سے نہیں کچھ ملنا اس کو یہاں سے پورا حصہ مل جاتا ہے اس کے بعد اگر بیٹے کو دو روپے ملیں گے بیٹی کو ایک روپے ملے گا یعنی کہ بیٹا اور بیٹی آپس میں بیٹا ڈبل ہوتا ہے بیٹی کو سنگل ملتا ہے بیوی جو ہوتی ہے نا جی بیوی اگر بیٹے بیٹیاں موجود ہیں اولاد اس کی ہے تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے آٹھوان کیا ہوتا ہے جی آٹھوان آٹھوان اس کو آٹھوان کو ایک بٹا آٹھ لکھتے ہیں آٹھ کو یہ یہ ہے آٹھ اور ایک بٹا آٹھ ہے جی آٹھوان ٹھیک ہے جی آٹھوان ایک بٹا آٹھ ہوتا ہے اور آٹھ یہ صرف آٹھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ دیکھیں آپ کو ایک بندہ ہے اس کے پیسے ہیں سو روپے یا اس کی مالیت تھی ایک اس کا بیٹا ہے ایک اس کی بیٹی ہے اور ایک اس کی بیوی ہے بیوی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ ایک ہے سب سے پہلے آپ بیوی کا حصہ نکال لیں گے کیا نکال لیں گے بیوی کا حصہ نکال لیں گے ایک بٹا آٹھ کس کا سو کا ایک بٹا آٹھ ہا سو تو یہ آپ کو کوئیسن کرنا آتا ہے ایک بٹھ ہاتھ اور اس کا مطلب ضرب ہوتا ہے سو کا مطلب سو ہوتا ہے جو پیسے بچیں گے نا جو پیسے بچیں گے اس کو کر کے دیکھ لیں کتنے پیسے بچ رہے ہیں آپ نکال لیں جو پیسے بچیں گے اس میں وہ پیسے ہم ان میں تقسیم کریں گے بچوں میں کیا جی بیٹے کے دو اسے ہیں ایک عیسہ بیٹی کا کتنے کل اسے ہوئی سے ہوگے تین عیسے ہوگے جو بچے کا اس کو ہم تین پر تقسیم کریں گے اور اس میں تھے دو اسے بیٹے کو دیں گے ایک ہی سا بیٹی کو دیں گے چلتے ہیں آپ کو قراطم پھر آپ کو ساری سمجھا جائے گی ٹھیک ہے جی کیا جی اسلام لیپس ایسٹس آف چالیس لاکھ فار ٹو سن دن ون ڈاٹر وائل از وائف ڈائیڈ ٹو یرز اگو ڈسٹریپورد ایسٹس امانگ فیملی کیا مطلب ہے جی وائف ہو تو ہو چکی ہے جی دو سال پہلے ہی اس کا مدلہ بھی وائس والا چکر تو ختم ہوا اپنے ہاتھ ساپ کر کے گیا اللہ کے فضل سے وائف کو اتنا کتاں کیا دو سال پہلے ہی مار دییا یا تو جا حوالے راب دے ٹھیک ہے وائف کا کام ختم کر کے گیا اللہ کے فضل سے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے چالیس لاکھ جو ہے نا جو اس کے ایسٹس ہیں یہ اپنے بار یہ ان میں ڈسٹریپورد کرنے ہیں چلتے ہیں ہنے وائٹ بورڈ پہ آپ کو میں سمجھ آ دوں ٹوٹل ہے جو چالیس لاکھ چار چالیس ہنڈر تھوزن ٹین تھوزن لاک چالیس لاکھ روپے ہے اور کیا جو دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے دوبارہ دیکھ رہو دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے ٹھیک ہوگا جو دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے اب بیٹے کے ایسے کتنے آنے ہیں دو ایک بیٹے کے کتنے آنے ہیں دو ضرب دو ٹوٹل اسے ہوگا ہے چار بیٹی کا ایسا کتنا ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے چار ایک اتنے ہوگئے پانچ ٹوٹل اس کے اپنے پانچ ہی سے کرنے ہیں اس ہمونٹ کا ٹوٹل اس کے کتنے کرنے ہیں پانچ کیوں بھئی دو بیٹے تھے نا ہر بیٹے کا ڈبل آتا ہے نا ہر بیٹے کو ڈبل آتا ہے تو ڈبل دبل سے دو دو بچار چار اسے دو بیٹوں کے ہوگئے اور ایک ہی سا بیٹی کیا اگر ٹوٹل ہوگا جی پانچ اسے اس کے اپنے پانچ اسے کرنے ہیں اس کے آپ نے پانچ ہیسے کرنے چالیس ہزار کے چالیس لاکھ کے چالیس لاکھ کے میں پانچ ہیسے کروں گا چار ٹین ہنڈرد تھوزن ٹین تھوزن لیک ٹین تھوزن اس کے میں پانچ ہیسے کروں گا ٹھیک اس کو پانچ پر تقسیم کروں گا پانچ ایک بار پانچ پانچ آٹھ بار چالیس کیا ہوگیا جی آٹھ لاکھ روپے آگیا آٹھ لاکھ آتا ہے ایک ہیسے کو آٹھ لاکھ کے آتا ہے ایک ہیسے کو ایک ہیسا کس کا تھا بیٹی کا تو بیٹی کا آگیا آٹھ لاکھ اور بیٹوں کو کتنے آگئے سولہ سولہ لاکھ سولہ سولہ بتیس اور آٹھ چالیس پورا ہو گیا ٹھیک ہے یہ بالکل آسان قیسچن ہوتے ہیں آپ نے اتنا زیادہ ٹائم نہیں وہاں پہ لگانا ہے دس تھی ایک منٹ میں آپ نے کر کے فٹا فٹا سے فارغ ہو جانا ہے ایک ہیسا ہے بیٹی کا تھا نا تو یہ ایک ہیسا آگیا پانچ پیتے سن کیا ایک ہیسا آگیا آٹھ لاکھ ایک لاکھ آگیا بیٹی کو تو بیٹے کو ڈبل لانا ہے تو سولہ سولہ لاکھ دونوں بیٹوں کو آج جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی سمجھ جائے گیے بات کی نیکس چلتے ہیں پھرہاں لیفٹ پچاس لاکھ ایسٹس فار ون سنڈ اینڈ ون ڈاٹر اینڈ ون وائیف ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے ار ایک بیوی ہے ایک بیٹی ہے اس کا حصہ آگیا ایک توٹل اس سے ہیسے کت interpretstones筒 اور ایک بی 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 ہے ایک بی بی ہے بی بی کا حصہ کتا رہا ہے جی بیٹے مجود ہیں اہلا دکھ ہے اوالد مجود علیہ اس کا حصہ ہیں آٹھ ماہ ایک بٹہ آٹھ پہلے اس کا نکال لیں کہ بیٹی کا حصہ ہے ایک بٹا آٹھ آف آف کا ضرب ہوتا ہے ایک is کو ڈیکٹ کر رہوں ایک بٹا 8 آف 40 لاکھ تو 40 لاکھ ہو ایک بار اٹھ پانچ بار چالیسshield لOULD si5 لاغ تھی بیوی دی گئی پیچھے لگز 35 للک کتنا لگز 35 لاغ 35 لاغ 35 god پہ آپ تقسیم کر دیں ٹھئک ہے جو判ر کے لئے جو آنوز آئے کا 3 پہ آپ نے اس کو تقسیم کیا جو آنوز آئے گا وہ بیٹی کا حصہ ہو گیا اس and double by نکل ہیں ٹھیک ہے جی ٹوٹل اسے میں سے ایک عصہ نکلتا ہے ٹوٹل پر تقسیم کریں تو اس کا انصر جو نکلتا ہے وہ ایک عصہ ہوتا ہے تو وہ بیٹی کا ہوتا ہے اور اسے دبل اس کے بیٹے کا ہوتا ہے بلکل آسان تک ہوئی تا ہے اس میں کوئی ایسی کو سمجھانے والی بات ہی ہے اکمل has assets of 10 lakh at the time of his death 10 lakh روپیہ جو اس کی assets ہیں اس کے اساس سے ہیں جب اس کی موت ہوئی ہے he left 3 sons 2 daughters and 1 wife 3 بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیویاں دسٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی سائنمنٹ ہے یہ آپ خود کریں گے ٹھیک ہے نیکس ہم چلتے ہیں جی جنرل نالج کی طرف جنرل نالج ہے آپ نے جیسے کہ کالین چالامہ رہی ہے جو ہے نا کیپٹلز اور یہ جو ہے نا کانٹیننٹس والا ٹاپک ختم ہو جائے گا یہ پانچوں کے پانچوں لیکچر پورا پورا سپیل نمارا اسی میں گزر گیا ہے تو آپ نے بڑے چھتری کیسے یاد کر لینے کیونکہ یہ ایک نمبر آپ کا پکا ہوتا ہے یہ تو یہ کانہ یانا ہوتا ہے نا جی کپٹل اور کانٹیننٹس وغیرہ ٹھیک ہے تو جپین جارڈان کازکستان کینیا کرگستان لیبنان لیبیا ملیشیا مالدیو مالی منگنولیا نیپال نیدرلین یہ سارے پڑھنے والے ہیں اور یاد ہی کرنے آپ نے اس میں سمجھانے والے بات کو اسلامیاد 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 کا آج میں نے پورچن لیا جی یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے سمجھ لینا جو ہمارے چھے کلمیں ہوتے ہیں نا اسلام میں ہر کلمیں کے نام ہوتا ہے یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے پیپرم پوچھ جاتے ہیں پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے پہلا کلمہ طیبہ ہوتا ہے نا پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک پڑھتے چھوٹے چھوٹے ہوگئے نیم آف سیکنڈ کلمہ سیکنڈ کلمہ کیا ہوتا ہے دوسرا کلمہ شہادت تیسرا کلمہ تمجید ہوتا ہے چوتھا کلمہ توحید ہوتا ہے پانچمہ کلمہ استغفار ہوتا ہے چھوٹے کلمہ کا کیا نام ہوتا ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے یہ بھی آپ کی سائنمنٹ ہے جیوگرافی کی طرف چلتے ہیں جی جیوگرافی میں آج ہم نے پڑھنا ہے پروونس آف پاکستان ہم نے پاکستان کی جیوگرافی شروع کی ہوئی ہے جیسے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نا پاکستان کے بارڈرز ہم نے پڑھ لیا تھے پاکستان کا ایریا وغیرہ ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم نے پڑھنا ہے جی پاکستان کے پروونسی یہ بالکل آسان صاحب کو لگ رہا ہو کہ سارے یہ بچوں والا کام کر رہے ہیں ان میں سے پیپر میں نہ آیا تو مجھے بتا رہاں یہ بچوں والے کوسٹین یہ آتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے پی پی آ سی میں لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ہائر لیول کے سٹڈی کر کے چلے جاتے ہیں وہ بیسک لیول پوچھ لیتا ہے بیسک ان کو بھول چکی ہوتی ہیں یہ چیزیں آپ نے یاد کر کے جانی ہیں پنجاب ہے جی اس کا لہور ہے پشاور ہے اور اس کے چونتیس ڈسٹرک ہے سندھ کا کپٹل کراچی ہے اور اس کا ٹوٹل ڈسٹرک تیس ہیں بلوچستان کے کپٹل کوئٹا ہے اور اس کے ٹوٹل پنجاپ ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے جی کرنٹ فیر میں کل کیا آپ نیشنل ڈیز آپ کو کروا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ نیشنل ڈیز میں نے سارے لکھ دیا جائے آپ کی نیشنل ڈیز مکمل ہو گئے ہیں آپ ان کو پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ لیں یہاں پہ سکرین شارل لے لیں آپ کو سمجھا جائے گی ٹھیک ہے کل تاک انشاءاللہ اب میں کوشی کروں کو آج ہی ورنہ کل تو آپ کو لازمی نوٹس مل جائیں گے کیونکہ کل آپ کے پندر لکچر مکمل ہو جانے ہیں یہ لیں اس کا بھی سکرین شارل لینے گر لینا ہے یہاں پہ میں نے پاؤس کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد کر لینے ٹھیک ہو گیا جی بات تو یہ تھا آج کا لکچر ٹھینکو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ